اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو میرے چینل فوڈ بائیرز الحمدللہ سے ہم سب ٹھیکے اور رمضان کافی فاس جا رہے ہیں سو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رمضان کا افتار ولوگ اور یہ میرے چینل کا پہلا ولوگ ہے سب سے پہلے میں نے بنایا ہے ڈیزرٹ سو ڈیزرٹ میں میں بنا رہی ہوں کسٹر شربت اس کے لئے میں نے تیار کیا ہے جیلی جیلی کے لئے ہم نے رکھا ہے میڈیم فلیم پر ایک کپ پانی ڈو ٹیبل سپون کون فلا ڈو ٹیبل سپون شگر اور اس کو میں اچھے سے کک کر رہی ہوں اس میں دال دیا ہے وینیلا ایسنس گرین فوٹ کلر اور اسے مکس کر رہی ہوں اسے میں نے اچھے سے سلائٹلی تھک کر لیا ہے اور اب یہ کافی تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے سو ابھی میں فلیم کو بند کر دوں گی اب میں نے ایک پلیٹ لے لیا ہے اس کو آئل سے گریز کر لیا ہے اور جو میں نے جیلی کا بیٹر بنایا تھا وہ اس میں میں دال رہی ہوں اور اسے میں نے رکھا ہے ہاف انا فریز میں سیٹ ہونے کے لئے سو ابھی ہماری جیلی بہت پرفیکٹلی سیٹ ہو گئی ہے سو میں نے اب اس کو فریز سے نکال کے کٹ کر رہی ہوں میں اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے باول میں ٹرانسفر کر کے رکھ لوں گی اور جب کسٹر شربت ہمارا بن کے ریڈی ہوگا تب میں اس کو ڈال دوں گی ہماری جیلی پوفیکٹ بن بھی گئی ہے سو ابھی میں نے لیا ہے تھوڑا سا پانی اس میں دالا ہے سبزہ سیٹس اور سبزہ سیٹس کو سوک کر رہی ہوں ابھی کسٹر شربت کے لئے میں نے لیا ہے ایک لٹر دودھ اور دودھ کو اچھے سے گرم کر رہی ہوں اس میں ڈال دینا ہے ون فوٹ کپ شگر اور یہاں پہ دودھ اچھے سے گرم ہو رہا ہے اور کچھ بج رہے ہیں تین اور کافی گرمی بھی ہے یہاں پہ ہمارا ڈیزر بن کے ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ میں نے ڈالا تھا ٹری ٹیبل سپون کسٹر پاورڈر پانی میں مکس کر کے اور اس سے اچھے سے کوک کر رہی ہوں کسٹر پاورڈر کا اس سے زیادہ تھک نہیں کرنا ہے کیونکہ میں ہمیں اسے شربت ہی سرف کرنا ہے اسے لیکوٹ فارم میں ہی ہمیں پینا ہے اسے ہمیں زیادہ تھک نہیں کرنا ہوتا ہے اسے میں نے رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لئے کسٹر شربت کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں ابھی میں نے جو جار میں ہمیں اسے سرف کرنا تھا اس میں میں نے یہ سارا شربت دال دیا ہے اس میں دالا ہے تھوڑا سا برف جیلی اور دالا ہے تھوڑا سا چاپ ڈرائی فروٹس اور یہ دال دیا ہے سبزہ سیٹس اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے سو ہمارا یہ کسٹر شربت بن کے ریڈی ہے سو اسے ابھی ہم افطار میں پییں گے اور ابھی ہم بنا رہے ہیں چکن بوٹی کباب سو اس کے لئے یہ ہے گرین چکن بوٹی کباب اس کے لئے میں نے گرائنر میں دالا تھا اونین گرین چلیس چاٹ مسالہ تھوڑے سے دال چینی اور نمک اور اس میں دالا تھا تھوڑا سا آئل اور یہ کچھ کودینہ اور کوتمیر کے پتے دھنیا پاوڈر جنجر گھالک پیسٹ دال دیا تھا اس میں اور اس کو اچھے سے ویل کمبائن کر لیا تھا تھوڑا سا گرائنڈ کر کے اب یہ اچھے سا تھوڑا سا گرائنڈ ہو گیا ہے سو اس میں میں نے دالا ہے دھائی اور اس کا اچھا سا سمودھ پیسٹ بنا لیا ہے اب ہمارا اچھے سا سمودھ پیسٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے سو میں اس کو دال رہی ہوں بونلس چکن میں اور میں نے اس کو رکھ دیا تھا ہاف انار میرینیٹ کرنے کے لیے فریز میں سو یہ آدھے گھنٹے بعد میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کو میں لگا رہی ہوں سکریورز میں تھوڑے سا جو چکن جو ہے ہم سکریورز میں لگائیں گے اور تھوڑا سا میں اس کو گرل ایسے ہی پین میں کروں گی بینہ سکریورز لگائے ہوئے ابھی تھوڑا سا آئل گرم کر کے میں اس کو دال رہی ہوں اور یہ اچھے سا چکن کو ہمیں نے میڈیم فلیم پہ کھرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور کافی ٹائم بھی ہو رہا تھا سو ہم نے ایک اور ایک پین لے لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے باقی چکن کو ڈال دیا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پہ اچھے سے کک کرنے رکھ دیا ہے اور ہمارا جو منسکریورز ڈال لیتے ہیں وہ ایک سائٹ سے کک بھی ہو گئے ہیں سو اس کو میں ٹرن کر رہی ہوں یہ میرا پہلا ولوگ ہے سو میری تھوڑی بہت گلتی ہوئی ہوگی تو اسے اگنور کر دینا پلیز اور یہ ہمارے چکن اچھے سے کک ہو گئے ہیں ہماری مالپوہ کی تیاری سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں میں نے پانچ انڈے ڈال کے اس کو اچھے سے فیٹ لیا ہے پھر اس میں ڈال آئے ایک کپ پاوڈر شگر الائچی پاوڈر اس میں ڈال دیا ہے آدھا کپ ملائی ایک کپ میڈا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور تھوڑا سا یلو کالر اور دودھ ڈال کے ہم اس سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے بلکل لمس فری کر لیا ہے میں نے تھوڑا سا اور دودھ ڈال کے میں اس کو بلکل لمس فری کر رہی ہوں دیکھیں ہمارا مالپوہ کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے آپ بھی ضرور اس افتار میں مالپوہ ٹرائی کرئیے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں ابھی میں نے ایک پلیٹ میں فائل پیپر لگا لیا ہے اس میں میں کرنے والی ہوں مالپوہ کو سرف تاکہ ہمارے مالپوہ جو افتار تک پورے گرم رہے ابھی میں نے ایک پین میں ڈال دیا تھا دیسی گھی اور یہاں پہ ہمارے دوسرے بھی چکن کے بیچ کو کھوڑا ہے ایک کپ میں میں ڈال رہی ہوں مالپوہ کا بیٹر اور اس کو ڈال دیں گے ہم گھی میں اور اس کو فرائی کر لیں گے یہاں پہ ہمارا مالپوہ ایک سائٹ سے کوک ہو گیا تھا اس میں نے اس کو ٹرن کر لیا اور یہاں پہ ہمارے مالپوہ بن کے ریڈی ہوئے اسے میں پلیٹ میں ڈال رہی ہوں اور اور باقی جو مالپوہ کا بیٹر تھا وہ اسے ہم بنا رہے ہیں سو یہاں پہ ہمارے مالپوہز بن کے ریڈی ہو گئے ہیں سو ابھی ہم بنا رہے ہیں مانگو سالسا مانگو سالسا کے لئے میں نے کاندہ، ٹاماٹر، شملہ میرچ کو اچھے سے کٹ چاپ کر لیا تھا اور اس میں ڈالا ہے کچھ مانگو چاپ کر کے اس میں میں ڈال دوں گی نیبو تھوڑا سا گرین چلی اور نوک ڈال کے اور اگر آپ کے عام کھٹے ہو تو اس میں ڈال دو چینی اور اس کا ایک اچھا سا ڈپ ہم بنا کے ریڈی کر لیں گے اس کو ہم سرف کرنے والے ہیں ناچوز کے ساتھ سو یہاں پہ ہم سب چیزوں کر رہے ہیں اورگنائز یہاں پہ میں نکول کا ترکہ بھی لگا دیا ہے چکن میں اور کسٹر شربت کو ڈال رہی ہوں گلاسز میں اور کافی ٹائم کم بچا ہے سو ہم دستخان پہ سب چیزوں کو لگا رہے ہیں سب چیزیں کافی اچھی بنی تھی اور گھر والوں کو بھی کافی پسند آئی تھی اور آپ بھی اس رفتار میں ضرور ٹرائی کریے گا ہماری ریسپیز اور ماشاء اللہ سے سب چیزیں دستخان پہ لگ گئی ہیں اب اس ٹائم پہ ہم دعا کر لیتے ہیں یہاں پہ میں کرتی ہوں اپنے ولوگ کو اینڈ اور آئی ہوپ آپ کو میری ریسپیز اچھی لگی ہو میرا ویڈیو پسند آیا ہو سو پلیس میلے چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اللہ حافظ